ہلو ایرون ویلکم ٹو دی لرنرس روم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ملک راج آنند کی ایک شورٹ سٹوری دہ لوسٹ چائلڈ کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے آج کا یہ انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک بچے کی سٹوری ہے ایک بچہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ میلے میں گھومنے کے لیے جاتا ہے یعنی کہ میلہ گھومنے کے لیے وہ جاتا ہے وہاں پر وہ الگ الگ چیزوں کی ڈیمان کرتا ہے لیکن اس کے پتا جی کا جو ویوہار ہے وہ کافی کٹھور ہے اس کے پتا جی اس کو ہر چیز کے لیے منع کرتے ہیں لیکن ایڈ دا اینڈ آب دا اسٹوری ہم دیکھیں گے کہ کیسے بچہ اپنے ماتا پتا سے بچھڑ جاتا ہے اور لاست میں جو ہے کہ اس اسٹوری میں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ورطمان میں ہے ہمیں اس کی کیئر کرنا چاہیے ہم ویرت ہی فیوچر کو لے کے چنتیت رہتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتا ہوں میں لائن بائن لائن ریٹ کروں گا اس اسٹوری کو تو چلیے دیکھیں آپ دیکھئے کہ یہ جو اسٹوری ہے یہ تھرٹین شورٹ اسٹوری کا ایک کالیکشن پبلیس ہوا تھا ملک راج آنند جی کا 1934 میں تو اس تھرٹین اسٹوری میں ایک اسٹوری یہ بھی تھی The Lost Child It was the time of Spring Festival یعنی کی سپرنگ یعنی کی وسنت ریتو کا ایک سمیں تھا دیکھیں Spring Festival یہاں پر شبدیوز ہوا ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وسنت کی جو ریتو کا سامیں ہوتا ہے تو وسنت ریتو جب بھی آتی ہے لوگ اس کو ایک تیوہار جیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک سمیں تھا There was a great excitement in the atmosphere یعنی کی واتاورن میں چاروں اور بڑیہ excited تھے لوگ The people could be seen busy going to the fair ایک میلے میں جانے کے لیے لوگ کافی busy دکھائی دے رہے تھے All in a happy mood سبھی ایک بڑیا خوشی کا ماحول تھا اچھے mood میں تھے Some walked کچھ چل رہے تھے Some road on horses کچھ گھوڑوں کی سباری کر رہے تھے یعنی کی گھڑ سباری کر رہے تھے And other said being carried in bamboo and bullock cart یعنی کی bullock cart کا مطلب ہوتا ہے بیل گاڑی تو کچھ لوگ بیل گاڑی میں bamboo یعنی کی آپ نے دیکھا ہوگا کی بیل گاڑی میں یہ دیکھیں آپ picture دیکھ سکتے ہیں ہے نا ایسے bamboo رکھ کر بیل گاڑی میں لوگ میلے میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی shop اپنا stroll وہاں پر لگا سکے A child was also heading toward the fair along with his parents تو ایک بچہ جو ہے وہ بھی اپنے ماتا پتا کے ساتھ اس میلے میں گھومنے کے لیے جا رہا تھا He was very happy and excited وہ بچہ کافی جیدہ خوش نظر آ رہا تھا کافی excited وہ لگ رہا تھا While his parents were going ahead with all their attention on reaching the fair تو وہ جو بچہ ہے اس کے پتا جی کے ساتھ چل رہا تھا اس کے ماتا پتا کا پورا attention اس بچے پر تھا اور جیسے ہی جلدی وہ میلے میں پہنچتے ہیں The child enjoyed the beauty of the nature with utmost curiosity تو child کے اندر ایک curiosity آتی ہے جیسے بچپن میں آپ میلے میں جاتے تھے تو آپ کافی curious رہتے تھے چیزوں کو لے کر آپ پہلے سے یہ سوچ کے رکھتے تھے مجھے یہ ایٹم خریدنا ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو نہیں دلاتے تھے اس سمیے پر اور آج جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ کی اچھا نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کو لینے کی anyway The child's joy reached its climax when he set his foot in the fair تو بچے کے قدم جیسے ہی پڑے اس میلے میں وہ بچہ جو ہے کافی زیادہ enjoy کر رہا تھا اس سب چیزوں کو ہے نا climax پر پہنچ گیا اس کا happiness His eyes got attracted to everything تو میلے میں آسپاس جو بھی چیزیں دکھ رہی تھی اس کی آنکھیں جو ہے ان کو آکرسیت کر رہی تھی یعنی کی وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ attract کر رہی تھی بچے کو اپنی طرف The stalls of toys جیسے کی کھلونوں کے stalls and sweets مٹھائیوں کے fascinated him too much he wanted them but was well aware of his father's harsh attitude تو بچہ چاہتا تھا کہ مجھے ساری یہ چیزیں ملے لیکن اس کے پتا کا harsh attitude پتا تھا یعنی کی اس کے پتا کا attitude کچھ اس طرح تھا ہے نا جیسے کی جو پرانی مووی کے جو hero نہیں رہتے تھے ہے نا sorry جو خل لایک نہیں رہتے تھے ہے نا ان کا attitude کتنا harsh رہتا تھا تو اسی طرح اس کے پاپا کا جو بھی attitude تھا وہ اتنا harsh تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ میرے پتا مجھے یہ چیز نہیں دلوائیں گے his mother however tried to pacify him and divert his attention toward the other things یعنی کی اس کی جو ماتا جی ہے وہ چاہتی تو تھی کہ بچے کو میں چیزیں دلواؤں لیکن اس کی ماتا جی کو پتا تھا کہ یہ نہیں مانیں گے تو اسی لیے اس کی ماتا جی ان چیزوں پر سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے اس کا دھیان دوسری اور لگا دیتی ہے جیسے بچے اگر کھلونے کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کی ماتا جی کہتی بیٹا وہ دیکھو وہ جھولا وہ جھولا ہے نا کتنا پیارا جھولا ہے تو بچے کا جو دھیان ہے وہ ڈائیوٹ ہو جاتا جھولے کی طرف the child was so busy in observing different things in the fair that he used to leg behind his parents every now and then لیکن بچے کی کافی جیادہ اچھا تھی ہے نا بچے جو ہے ہر چیز خریدنا چاہتا تھا لیکن اس کے ماتا پیتا کا بیوار اس کو پتا تھا every time he wanted something but was discouraged by his parents یعنی کہ ہر سمیں وہ کچھ نے کچھ لینا چاہتا تھا لیکن اپنے پیتا ماتا پیتا کے جارہ ہر بار وہ discourage کیا جاتا تھا as they moved forward the child got dimmered by the decorative items on the stall his mouth watered sing sweet decorated with gold and silver leaves تو ایک stall پر جیسے آگے بڑھتے ہیں یہ لوگ تو ایک stall پر ایک مٹھائی رکھی ہوئی ہے ہاں بلکل اس طرح کی مٹھائی ہے نا تو اس طرح کی کچھ مٹھائی رکھی ہوئی ہے اور اس مٹھائی کے اوپر silver اور gold کلر کی پرد جمی ہوئی ہے تو اس مٹھائی آتی ہے اپنے دیکھی ہوگی ہے نا کھائی بھی ہوگی تو اس طرح کی مٹھائی کو دیکھ کر بچے کا مچھل آنے لگا مچھل لگا بچہ کہنے لگا مجھے برفی چاہیے لیکن اس نے منی من یہ بات کہی بٹ ہی ہاپ نیو ہی ایز ہی بیگ دیت اس تو بینہ انسر کا ویٹ کی ہے وہ آگے چلا گیا پھر آگے چل کر اس نے ایک فولو کا گلدستہ دیکھا لیکن اس نے نہیں بولا اس کے مات پتہ سے پھر آگے چل کر اس نے ایک کلر فول بلون دیکھے اس کی کافی اچھا تھی بلون کو خریدنے کی لیکن جو کی کیا ہوا اس کی بات من کی من میں رہ گئی وہ جانتا تھا بٹ ہی نو وہ جانتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میرے مات پتہ یہ بولیں گے یہ کوئی تمہاری بلون سے کھلنے کی عمر ہے کیا اس لئے وہ آگے چلتا بنا پھر آگے چائلڈ نے ایک سپیرہ کو دیکھا ایک سپیرہ بھائیس دیکھئے آگے جیسے بچہ جاتا ہے تو بچہ آگے چلتے چلتے کہ پاپا مجھے جھولا جھولا لیکن پیچھے سے کوئی ریپلائی نہیں آتا ہے تو بچہ سوستا ہے کہ پاپا جواب نہیں دے رہے تو جیسے ہی پیچھے دیکھتا ہے کہ اس کے مات پتہ اس کے ساتھ نہیں ہے اس کو کوئی ریپلائی نہیں آتا ہے اور جب وہ پیچھے مون کر دیکھتا ہے تو اس لگتا ہے کہ میرے پتہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے یعنی بچے جب پیچھے گھوما تو اس نے دیکھا کہ بچے چنتیت ہو گیا کہ میرے مات پتہ کاؤ ہیں اس نے دیکھا لیکن اس کہیں پر بھی اس کے مات پتہ نہیں دکھائی دی ہے تب بچے کو یہ ریالائیزیشن ہو چکا تھا کہ میں میرے مات پتہ چھ بچھڑ چکا ہوں اور جو ہے کہ میں کہیں پر کھو گیا ہوں میرے مات پتہ کہیں اور ہے بچے بچے وہاں پر رونے لگا بلکھنے لگا لیکن کچھ لوگوں نے اسے شاند کرنے کی کوشش کی کچھ لوگ وہاں پر آئے انہوں نے کہا ہے بیٹا شاند تو ہو جاؤ ہے تمہارے مات پتہ مل جائیں گے یعنی ان لوگوں نے اس بچے کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کری جو بچہ چاہتا تھا اس میلے میں خرید بچہ پہلے چاہتا تھا مجھے بلون ملے مجھے کھلون ملے بچہ چاہتا تھا مجھے سویٹ ملے میں جھولے میں جھولو تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے آفر کری بیٹا تم بلون لے لیکن بچہ بار بار صرف ایک ہی بار مجھے تو میرے ممی پا چاہیے یعنی بچہ بچہ بات بار بار بول رہا تھا مجھے تو میری مات چاہیے میری ما چاہیے اور میرے پتا چاہیے یعنی کہ اس سمیں پر اس بچے کے لیے اس کے مات پتا سب سے زیادہ جروری تھے اسے اپنے مات پتا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا تو اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس برطمان میں موجود ہے ہمیں اس کی کیر کرنا چاہیے لیکن انسان کا نیچر ہوتا ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہم ہمیسہ اسی کی چاہوے لگے ہوئے رہتے ہیں اور چائلڈ اور بچے کا ماتا پتہ 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 پیار میں دکھایا گیا ہے یعنی میلے میں کھونے سے پہلے وہ کہتا تھا کہ کچھ بیکار لیکن بعد میں کیا ہوا پہلے وہ سویٹ چاہیے تھا اس کو بلون چاہیے تھا لیکن جب وہ اپنے ماتا پتہ سے بچھڑ جاتا پیارنٹس سو دا سٹوری گیلز دا مورل لیسن دیٹ وی نید ٹو وی لیو آور لون گنگ س بی فور ای ڈس پیار یعنی چیزیں ہونے کے پہلے ہمیں ان کی قدر کر لینی چاہیے پیپل نیور گیو ایمپورٹنس ٹو ٹھنگ دی آلریڈی ہے یعنی کہ لوگ ان چیزوں کو ایمپورٹنس دیتے ہی نہیں جو ان کے پاس موجود رہتی ہے تو یہ تھی دوستو ایک شورٹ سٹوری آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی چلیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک چال رکھی اپنا